اسکان مندر سے جڑی ہوئی کرشن بھکتی میں ڈوبی رشیہ کی انا کی کہانی بہت دلچسپ ہے وہ دو سال تک سوشل میڈیا پر اندوری امی کے سمپرک میں رہی اور اس کے بعد انہوں نے ورندہون میں شادی کا فیصلہ کر لیا انا نے ہندو ویدی ویدہن سے سات جنموں کا رشتہ جوڑنے کے بعد سرکاری دستاویجوں پر بھی ہستاکچھر کر دیئے اپرکلیٹر کیلاش وان کھڑی کی عدالت میں ویشیش ویوہا ادینیم میں گیتہ بھون دس راجگڑ کوٹھی استد آشش اپارٹمنٹ میں رہنے والے امائی کاٹ کر تتہ رشیہ کی انا منی آروہ کی شادی سمپن ہو گئی ریششن کے بعد جوڑے نے کرمچاریوں کو مٹھائی بھی کھلائی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیلاش وان کھڑے دوارہ دونوں کو بدھائی دی گئی رشیہ میں رہنے والی انا اسکون مندر سے جڑی ہوئی ہے اور کشن بھٹی کرتی ہیں وہ پہلی مہیلہ پوجاری بھی ہیں جو صبح چار بجے اٹھ کر بھگوان کو اسنان دھیان اور پوجا کرتی ہیں پیشش آرکیٹیکٹ انا نے تائے کر رکھا تھا کہ وہ بھارت میں کسی ہندوستانی سے ہی شادی کریں گی نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں